پالا بدلتے ہی نیتیش کمار کا ایجنڈا بدل گیا اب وہ بڑے سیاسی گیم کا حسین سپنا دیکھ رہے ہیں اس کا اظہار انہوں نے شپت گرہن کے ساتھ ہی کر دیا بھلے ہی ان کے پاس سیٹے کم ہو ووٹ پرسنٹ کم ہو مگر وہ دوہزار چوبیس کا دیوے گوڑا بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں سیٹے چاہے گنتی کی ہوں مگر ان کے نام پر کنسنسس بن جائے کیا یہ اتنا آسان ہے ہم نے اسی کی پڑتال کرنے کی کوشش کی ہے اس رپورٹ میں دیکھئے ہم کسی چیز کے امیدوار کا ہم کچھ داوے داری لیے ہیں اگرہ تو جرور کر دیجئے نا کہ چودہ میں جو آئے چوبیس تک کے آگے رہ پائیں گے کہ نہیں رہ پائیں گے نہ اف نہ بٹ کلیر ہے نیتیش کا ٹارگٹ اس بیان کو ڈیکوڈ کرنا کوئی راوکٹ سائنس نے نیتیش کمار کو جو کہنا تھا دو ٹوک کہہ دیا اگر پھر بھی آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو پھر سن لیجیے کیا کہہ رہے ہیں آٹھمی بار سی ام کی شپت لینے والے نیتیش کمار ہم کسی چیت کے امیدوار کا ہم کوئی دعوی داری لیے ہیں لیکن اتنا تو جرور کر دیجئے نا کہ چودہ میں جو آئے چوبیس تک کے آگے رہ پائیں گے کی نہیں رہ پائیں گے آگے بھی جرور ہم چاہیں گے کہ سب لوگ مل کر کے پورا کا پورا مضبور ہو اور سب لوگ آگے کا سب کچھ کریں آپ تو آنے والا ہے نا بھائی دیکھیں جن کو چودہ میں ملا اب چوبیس ہے نا پھر پھر سب لوگ ایک جو ٹھو جائے پھر سے مہا کٹ بندھن کی چھتری میں آنے کے بار جو کیاس لگائے جا رہے تھے وہ سچ سا بیت ہو نیتیش کمار اب دوہزار چوبیس کے اکھاڑے کے نئے گلیڈیٹر ہے جو مائٹی موڈی کے مقابلے میدان میں کود گئے ہیں راحل گاندی ممتہ بینر جی اروند کیجریوال اور کچھ کچھ تیلنگانہ والے کے سیار پہلے سے میدان میں سی ایم چاچا نے جو کہا ڈپٹی سی ایم بھتیجے نے تدکال اس پر مہر لگائے مکھے منتری جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے اور دوہزار چوبیس میں یہی ہوگا بھاچپا کے لوگوں نے آج کہا کہ سرکار بیہار کی نہیں چلے گی اور مکھے منتری جی نے جو پلٹ میں جو وار کیا ہے وہ مکھے منتری جی نے کہا کہ چوبیس میں ہی سرکار گر جائے گی دوبارہ آنے والے لوگ نہیں ہیں جو نیتیش کمار جی نے آج بیان دیا اس میں سچائی ہے جنتہ دیکھ رہی ہے اور یہ ہو کر کے رہے گا اور آپ تو جان ہی رہے نیتیش کمار جی لالو جی مل کر کے ہی مہاگڑ بندھن بنائے تھے اور آج پھر سے مہاگڑ بندھن اتنا مجبوط ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیہار ویدان صبح میں بھاچپا کے لئے رہے گی سب دل ایک ہو گیا حالانکہ جانکاروں کی نظر میں اس کے پیچھے تیجسوی کا سیکنڈ تھوٹ ہے چاچا نیتیش جتنی جلدی دلی کی دوڑ میں شامل ہوں گے پٹنا میں انہیں فیلنے کے لیے پورا میدان ملے گا تقریباً بیس مہینے بعد دوہزار چوبیس میں آم چناؤ ہیں ہو سکتا ہے دس مہینے بعد ہی یا دوہزار تیئیس کے آخر میں تیجسوی سی ایم بن جائے ہیں حالانکہ نیتیش پرسی چھوڑیں گے اس کی امید کم ہے مگر لالو پریوار سرطہ میں واپسی سے گد گد ہے راجبھون کا نظارہ بتا رہا تھا فیلحال گلے شکوے بھلا دیئے گئے ہیں ایک نئی سنوات ہوئی ہے آج ایک نئی سنوات مہانچی بیار 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 کے جانتا کے لیے بہت اچھا ہوا ہے بیار کے جانتا کے ہم دنباہ دیتے ہیں شک پامنا بھی دیتے ہیں سارے میڈیا کے لوگوں کو میں شک پامنا دانباہ دیتے ہیں بہت اچھا ہوا بیار کے جانتا کے لیے بیار کے دیس بہت خود سب کوئی خود سب بیار کے جانتا بہت خود سب آئیے پھر مدے کا رخ کریے دوہزار چوبیس کی دعوے داری کی بات کریے یوں تو نیتیش کمار کے دماغ کی تھاہ لینا مشکل ہے مگر وہ موڈی کا مقابلہ کریں گے کیسے ویدھان سبحام اس سنکھا بل کے لحاظ سے نیتیش کی پارٹی تیسرے نمبر پر ہے موجودہ حالات کو ہی دیکھئے تو کہاں کھڑے ہیں نیتیش نیتیش کمار کے پاس ماتر 45 بیدھائک ہے نریندر موڈی کے پاس دیش بھر میں 1400 سے ادھگ بیدھائک ہے نیتیش کے پاس سرپ 16 سانسد ہے موڈی کے پاس لوگ صفحہ میں 303 سانسد ہے نیتیش ہر بار دوسروں کے سپورٹ سے سی ام منے مگر موڈی ہر بار پرچند بہومت سے جیتے ہیں نیتیش کی جیت کا گراف لگاتار گر رہا ہے موڈی کی جیت کا آنکڑا ہر بار بڑھتا ہے بی جے پی نیتاؤں کا دعویٰ ہے کہ 2020 میں NDA کی جیت کے لیے پی ام موڈی کی ریلیاں بڑھانی پڑھتا نیتیش کے پاس آج جتنی سیٹے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے اگر موڈی چناؤ پرچار نہیں کرتے 2020 کے اندر ووٹ ملا نریندر موڈی کے نام پر آپ کے نام پر ووٹ نہیں ملا اگر آپ کے نام پر بھی ووٹ ملا ہوتا تو ہم ڈیڑھ سو پونے دو سو پار کر جاتے ہیں اگر آپ کے نام پر ووٹ ملا ہوتا تو آپ کو کل تیتالی سیٹ نہیں ملی ہوتی جب لگا کہ حالہ سیٹی ٹھیک نہیں ہے تو نریندر موڈی نے ایک دن میں تین تین چرچہ رہ لیا کی جی جان لگا دیا تو 2020 کا جنہ دیش نریندر موڈی کے نام پر ہے 2020 کا جنہ دیش نریندر موڈی کا جنہ دیش ہے اور 2020 میں جب نریندر موڈی آئے تو یہ تو سماج کے سبی طبقوں کا ووٹ مل رہا تھا لیکن جو عتی پچھا سماج ہے جو تیس پہتیس پرتشت ہے چونکہ نریندر موڈی آتی پچھلا سماج سے آتے آتی پچھلا سماج ان کو اپنا نیتا مانگتا ہے آتی پچھلا کا ایک ایک ووٹ گن کر نریندر موڈی کی جھولی میں پڑ گیا تب آپ مکہ منتری بنے اور تب بیہار کے اندر ہماری سرکار بنے تو نتیجی یہ کیول نریندر موڈی کا احمان اور نریندر موڈی کے ساتھ وشواث گات نہیں ہے یہ بیہار کے جو آتی پچھلا سماج ہے جو تیس پرتشت پچھلا ہے اس کو آپ نے اپنا نیت کیا ہے اور یہ وہی راجت کے لوگ ہیں جن کے پندرہ سال مگر سب سے زیادہ کوئی پرتانیت ہوا تو یہ اتنی پچھلا سماج کی لوگ ہوئے جن کے جمینوں پر کبجہ کر لیا جاتا تھا مار کے بھگا دیا جاتا تھا ووٹ نہیں دینے دیا جاتا تھا اور جس کو لالو جی نے کبھی جن کہا تھا وہ جن جب آپ کے ساتھ آ گیا تب سرکار بنیدر پورو کیندری منتری روشنکر پرسات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ موڈی کے بیہار آنے کے بعد بی جے پی کا بھی گراہ بڑھ گیا جن علاقوں میں نہیں جیتے تھے وہاں سے بھی جیتے تھے بیس کا ویدھان سبا کا چناؤ تھا پانچ فیز کا چناؤ تھا پہلا فیز جو ہمارے پٹنا شہر سے پھلواری سے ہو کر کے جو ایریا ہے جو جا کر کے جاتا ہے یو پی میں گھوستا ہے آرہ بکسر ساسرام اس میں بھاج پہ انڈیو کو صرف تین سیٹ ملی تھی باگی سبھار گئے تھے تب موڈی جی نے سیکنڈ فیز سے کس کے پیچار کرنا شروع کیا جنگل راج کے دو یو راج راہل گاندی اور تیٹیشی ساتھ تھے اور پھر سیکنڈ فیز تھرڈ فیز فورت فیز فیفت ہم لوگ سویپ کر گئے نیتیشی کو تیتالی سیٹ ملی پھر بھی موڈی جی نے کیا کہا مکہ منتری نیتیشی بنیں گے اس سب نلنسی نے کیوں نہیں کہا کہ نہیں ہم اندرین موڈی کا نیتیشت نہیں سکھا رہے کہ یہ بھاجپا دوسری ہے وہ بھاجپا دوسری تھی نرنسی موڈی کی اگوائی میں دیش بدلہ ہے دیش میں نہیں جاگرتی آئی ہے کیا اگڑے کیا پشڑے کیا گریب کیا ادھیمی کیا سٹارٹ اپ کیا باقی سبھی آج دیکھ رہے ہیں کہ نرنسی موڈی کی اگوائی میں بھارت کتنا آگے بڑھا ہے اور آج میں آج نہیں کہہ رہا ہوں میں ایسے شب نہیں کہہتا ہوں پلٹو رام نام کس نے دیا تھا مجھے بتائی ہے ان کے بھتیجہ جو ہیں تجسری بابو انہیں کی پتہ جی نے دیا تھا جرہا ایک بار بدھان صفحہ کی پروسیڈنگ نکال کر دکھا دیجئے کہ بھتیجہ نے کیا کہا تھا چچا پلٹو چچا نیتیش کمار کے بارے میں ظاہر ہے دوہزار چوبیس میں موڈی سے مقابلے کا خواب آسان نہیں تھا پھر نیتیش کمار کے من میں یہ خواب کیوں جگہا موڈی سے مقابلے کی بات چھوڑ دیجئے وہ دلی کے دوسرے دعویداروں کو کنونس کیسے کریں گے سب سے پہلے ہیں راحل گاندی موڈی کے آگے ان کی پرفارمنس اب تک زیرو ہے انہیں ریلوکٹینٹ پولٹیشن مان لیا گیا ہے نیشنل ہیرالڈ کیس میں زمانت پر ہے ایڈی کی جانچ کا شکنجہ کسا ہوا ہے مگر کیا سونیا گاندی اور کانگریس ان کو پیچھے کرے گی دوسرے نمبر پر ہے مامتہ بینر جی بنگال جیتنے کے بعد خود کو دلی کا دعویدار مان لیا راشت پتی چناؤں میں وپکش کو ایک جوٹ نہیں کر سکتا اپ راشت پتی چناؤں میں سرینڈر کر دیا مگر کیا نیتیش کے لیے دعویداری چھوڑیں گی تیسرے نمبر پر ہے دلی کے سیم اروند کیجریوار تین بار شپت لینے والے سیم ہیں ویدان سبھا میں 62 سیٹے ہیں مگر لوگ سبھا میں دلی کی ایک بھی نہیں دلی موڈل دکھا کر پنجاب جیتا گجرات میں بھی اسی کی کوشش ہے کیا وہ نیتیش پر کنونس ہوں گے چوتھے نمبر پر ہے کے چندر شکھر راؤ تیلنگانہ کے بعد کے سیار دلی کا سپنا دیکھ رہے ہیں انہیں ہندی پٹی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں سوال ہے کیا وہ نیتیش کو ایکسپٹ کریں گے مگر نیتیش نے بڑی صفائی سے اپنا داؤں چل دیا ہے وہ اٹل بیہاری باجپیی کا نام لے کر ان سے سہان بھوتی رکھنے والوں کو بھی اپنے پالے ملانے کی کوشش میں اس چکر میں انہوں نے آڈوانی کو بھی بھولا دیا کیونکہ آر جی ڈی ان کی گرفتاری کو اپنی اپنی لبضی کی طرح بیچتی ہے سردھے اٹل بیہاری باجپی جی اور اس میں جو ہم سب لوگ گئے جور صاحب کے نترتوں میں اور کتنا پریم کرتے تھے اور کتنا مانتے تھے وہ ہم کبھی بھول سکتے ہیں اس میں کی بات دیکھیں اس میں کی بات ہی گوسری ہے اور بات میں لوگا ہے سب کا میں آپ سمجھ لیجئے اس میں جو انہوں نے سردھے اٹل جی کا اور اس میں کے سب لوگوں کا جو پریم تھا اس چیز کو ہم کبھی بھول سکتے کتنا اچھا تھا لیکن بات میں بات میں پھر سکتا لیجئے اب بعد میں پھر گئے اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا رہا تو ہمارے دل کے لوگوں کو خوش نہیں ایک آدمی کو ہم جمع دے دیئے اور پھر اسی آدمی کے بارے میں سب سے پوچھئے پارٹی کے طرف رہنے کے بجائے کہیں اور دیماغ چلے منگلوار کو راجبھون سے نکلتے ہی تیجسوی نے لالو کے سیکولر کردنشلز کا ذکر کرتے ہوئے آڈوانی کی گرفتاری کی بات یہ سچ ہے کہ نیتیش اتنی مضبوط زمین پر نہیں ہے کہ وہ کوئی ہائی مورل گراؤنڈ لے کر موڈی کے مقابلے میدان میں کود جائیں مگر بطور پارٹی اگر بی جے پی کو دیکھیں تو اب اس کے پاس دوستوں کا ٹوٹا ہے کئی راجیوں میں انڈیا کے بڑے بڑے سہیوگی اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اس لیے بی جے پی کے سامنے اب اپنے دم پر ہی اپنا وستار کرنے کی چنو تی ہے اس کے آگے اب دکشن کا میدان ہے 2014 میں پارٹی نے 282 سیٹ جی 2019 میں بڑھ کر 303 ہو گئی 2024 کا ٹارگیٹ دو تی ہائی یعنی 362 سیٹ کا ہے اس کے لیے دکشن میں کرناطک کو ریٹین اور تیلنگانہ میں گین کرنا پڑے گا مگر کرناطک میں کانگریس نے بی جے پی کے ہوش ڑھا رکھے داونگ گیرے میں سیدھ رمیہ کے 75 جرم دن پر جو بھیڑ جھٹی وہ بی جے پی کو ڈرانے وانے تی انمان ہے کہ چار سے پانچ لاکھ لوگ اسرائیلی میں آئے راہل گاندھی بھی اس کارکٹر میں موجود تھے ان کے اشارے پر ہی ڈی کشیو کمار اور سیدھ رمیہ نے ایک دوسرے کو گلے لگایا راہل گاندھی نے خود دونوں کی تاریخ کی اور کرناٹک میں کانگریس کی جیت کا دعویٰ کیا جب کی بی جی پی کا انٹرنل سروی کہہ رہا ہے بسو راج بومی کے چہرے پر تو جیت نہیں ملے بومی لنگ آیت ہو کر بھی لنگ آیت میں پکڑ نہیں رکھتے بومی کو چناؤ سے پہلے ہٹانا ضرور ہے ادھر یہ دور اپپا چاہتے ہیں کہ بیٹے کو لڑایا جائے ادھک شیعہ مکھ منتری بنایا جائے ظاہر ہے انٹی پریواروات کے پلانگ پر چل رہی بیجے پی کے لیے یہ مشکل ہوگا بھگوا ایکسپینشن کے پلان میں جھٹی بیجے پی کے آگے یہ بڑی مشکل ہے بیجے پی اگر کرناٹک کا جما جما گھر گما دے گی تو پھر آگے کیا ہوگا اس کا اثر بوٹ بینک کو بنانے میں بڑا رول آدھ کیا تھا لیکن انہیں سی ایم پس سے ہٹا دیا گیا جس کے بعد یہ سماج comfortable نہیں ہے حالانکہ موجودہ سی ایم بسوراج بوممی بھی یہ دورپا کا ہی سیلیکشن مانے جاتے ہیں لیکن سی ایم بننے کے باد گراف بڑھنے کی بجائے گھٹا ہے اور بسوراج بوممی ینگ سمودھائے کے برانڈڈ لیڈر بھی نہیں دوسری اور کانگریس کم سے کم سارجنک منج سے تو ایک جوٹ ہو کر بی جی پی کو ٹکر دینے کی بات کہ رہی ہے اگر چناؤ تک سدھ رامیہ کی اگوائی میں کانگریس نیتا ایک جوٹ رہ جاتے ہیں تو یہ بی جی پی کے دکھشن میں اکلوت گھر میں بڑا چیلنج ہوگا اتنا بڑا چیلنج کہ اس کی چوٹ سال دو ہزار چوبیس کے چناؤ تک محسوس کی جائے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر